خدا کرے کہ میری ارز پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ ایز زوال نہ ہو خدا کرے کہ میری اگ بھی ہم نفس کے لیے حیات موت نہ ہو زندگی وبال نہ ہو السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ یقیناً خیر خیریت سے ہوں گے میری تمام یوٹیوب کی فاملے کو جشن ازادی مبارک آج جشن ازادی کا چاند رات کا دن ہے اور یقیناً آج کے دن بہت ساری سالیبریشن ہوں گی یہ کل کا میرا ولوگ ہے رات کو ہی مجھے ڈالنا تھا لیکن اتنی دھواندار بارش ہو گئی کہ اس کی وجہ سے جو ہے نیٹ نہیں چلا اور پھر آج میں اس ولوگ کو ڈال رہی ہوں تو جناب پہنچ گئے ہیں ہم لطیفہ باد دس نمبر کے بزار جہاں پر ہے جشن ازادی کی تیاری یہ دیکھیں کچھ بچوں کی چیزیں لینے بھی مجھے جانا تھا کیونکہ ان کے سکول کا ٹیبلو تھا اس میں عبداللہ کا جو ہے ایک گن چاہیئے تھی کسی بڑی تو وہ دلانی تھی تو یہ ٹوائز کی شاپ پہ تھے اور اس کے بعد ہم پہنچ گئے یہ پیٹ پیٹ بھی ابھی ہونی تھی ہم پہنچ گئے جی ازادی اسٹال پہ یادو جشن ازادی کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ دس نمبر میں چاند رات ہے یہ دیکھیں عرشیان اور عبداللہ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں ماسک اور چشمہ لگا کے اور اسٹالز میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت اچھی اچھی چیزیں تھی جو کہ دیکھنے میں ہمیں بہت اچھی لگ رہی تھی دل چاہ رہا تھا کہ سارا اسٹال خرید لو ہر کسی کے چہرے پہ بڑا جوش اور جذبہ تھا پاکستان سے محبت کا اظہار تھا اور یہ اظہار جو ہے ہمیشہ اللہ پاک اسی طرح قائم و دائم رکھے اور میرے وطن کو اسی طرح سر سبز اور شاداب رکھے ہر بری آنکھ سے اس کو بچائے یہ دیکھیں اسٹالز ہیں جہاں پر کے خریداری ہیں چوڑیاں ہر چیز وائٹ اور گرین ہر چیز وائٹ اور گرین بڑا مزا آ رہا تھا دیکھنے میں دل چاہ رہا تھا یہ چھوڑیاں اور یہاں سب لے لیں لیکن مجھے بچوں کی خریداری کرانی تھی اچھا یہ دیکھیں ساری شرٹس ہیں بچوں کی سوٹ ہیں اچھا صرف بچوں کے ہی سوٹ نہیں ہیں یہاں پر ہر ویرائیٹی موجود ہے دیکھیں کتنا خوبصورت پاکستانی فلیگ ہے میری جان نسار اپنے ملک پہ اللہ پاک میرے ملکوں ہمیشہ تابندہ پائندہ رکھے یہ بڑے بڑے بچے ان باجوں کا تجناب میں ہمیشہ سے بڑی مخالفت کرتی ہوں اور میں آگے دکھاؤں گی بھی آپ کو یہاں آخر اس توائے کی شوق پہ جو ہے عبداللہ کو گن پسند آ ہی گئی اب جب عبداللہ کو دلانی ہی ہے تو اشیان تو لازمی لیں گے تو دونوں کو پھر جناب گن دکھائیں گے ایک کا تام ہو تو دوسرے کا خرچہ ڈبل تبل ہو جاتا ہے یہاں کچھ یہی صورت ہے ہوتی اور میں عبداللہ سے پوچھ رہی تھی کہ آر یو بھاپی اور وہ کہہ رہے تھے کہ بلکل آئی ام بھاپی دیکھتے اچھے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آج بلکل بھی رشت ہی ہوگا دنی کا دن ہے حب سے بہت گرمی لیکن بھائی جب میں بہار نکلی تو ہر پیرنٹ جو ہے اپنے بچوں کے خاطر بہار نکلا ہا تھا اور اکنی شدید گرمی ہو رہی تھی حق سو رہا تھا لیکن سب خریداری کر رہے تھے اور بڑا انجوائے کر رہے تھے یہ دیکھیں میں بتا رہی تھی نا کہ وہاں صرف سوٹ بچوں کے ہی نہیں ہے بڑوں کے بھی سارے سوٹ لیڈیز ورائیٹی بچوں کی ورائیٹی جس طرح بھی آپ کو خریدنا چاہے پینٹ ہے اسٹالر ہے اس کے ساتھ ساتھ خورتیاں ہیں پجامے ہیں ٹراؤزرز ہیں ہر چیز موجود کی جو آپ لینا چاہیں گے دیکھیں جناب یہ سٹال ہے میرے جاننے والے ہیں ان کا اور ان کے سٹال پہ ہم پہنچے اور میں نے کہا کہ چلو بھئی چیزیں دکھاؤ پھر وہاں ہم نے وہاں سے بہت ساری چیزیں ہم نے خریدی بھی بچوں کی اور بہت اچھی ان کے سٹال پہ چیزیں موجود کی وہ باجہ بجا رہے تھے میں نے کہا باجہ بجا کے تو دکھاؤ اور یقین مانے اس باجر سے مجھے شدید نفرت ہے پر لیکن بس مجبوری ہے میں نے کہا چلے ایک آپ کو بجا کے دکھا کیونکہ یہ باجہ نا ذہنی عذیت کا شکار کر دے کہ عبداللہ کو یہ بینگ پسند آیا کہ عبداللہ عرشیان اور عمر کے لئے ہم نے یہ بینڈ بھی خریدا اس کا وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کھلتا ہے کس طرح بند ہوتا ہے کس طرح اس کو باندھا جاتا ہے یہ وہ طریقہ بتا رہے تھے اس کے بعد جناب ہم نے کیا لیا ہم نے لیا ہے رنگ سپنی تھی فلیک والی وہ شاید آپ نے دیکھنی ہے اور اس کے بعد آگے چل دیئے ہم نے اور بہت ساری چیزیں لیے جھنڈے لیے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی تھیں کیپس وغیرہ یہاں جو ہے ہم ایک اسٹال پر پہنچیں اور یہ بزرگ ایک تھے جو بڑے اچھے طریقے سے بچوں کے ساتھ پہش آئے وہ کہہ رہے ہیں لو جھنڈا ہلاو پھر تمہاری امنا ویڈیو بنائیں گی میں نے کہا چلے ان کی یہ خواہش بھی پوری ہمکاری دیتے ہیں اچھا اس اسٹال کے دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہ ضرورت مند لوگ ہیں جو چھوٹے سے ایک ذرا سے ٹھیلے پہ جو ہے بہت ہلکی سی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن آپ ان لوگوں سے ضرور پرچیس کریں میں ہمیشہ یہی بات کریں تو یہ ہمارا آج کا ازادی کا ولوگ ہے یقیناً آپ کو پسند آ رہا ہوگا اگر پسند آ رہا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آگے ہم اسی طرح بڑھتے رہے اور مجھے تو بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا یہ دنس نمبر میں اس قدر رونق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں چیزوں کا جھمگٹے ہیں اتنی چیزیں ہیں اللہ پاک سب کی بکری کرائے کیونکہ دیکھیں آج کل جو حالات چل رہا ہوں ان میں تو پھر بس یہی ہے پاکستان میرا زندہ بات ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کچھ بھی ہے ہمیں اسی میں رہنا ہے اسی کے ساتھ زینا ہے اور اسی کے ساتھ آگے پڑھنا ہے یہاں عبداللہ کی جو گھر کی چپلیں تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی میں نے کہا چلو ہاتھ کے ہاتھ یہ بھی لے لیتے ہیں شاک کھلی بھی تھی ہم وہاں چلے گئے وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ ہر چیز بہت مہنگی ہو چکی ہے چیخوں کی آواز ذرا وائٹ کیجئے گا بچے گھر میں ہیں تو یہ شرابہ چلتا رہتا ہے تو چپلوں کی خریداری ہو رہی تھی یہاں میں عبداللہ کو ماشاءاللہ عبداللہ کا پیر بڑا ہو رہا ہے دکان والا بھی چپل کا سائز جو دکھا رہا تھا تو ان کو چھوٹی ہو رہی تھی تو اس نے دو دفعہ پہناتے کے بعد پھر تیسری دفعہ کی چپل جو ہے وہ عبداللہ کو صحیح آئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے نائرے بچےوں کے قد بڑھتے ہیں ویسے وہ دبلے ہیں لیکن یہ کے ماشاءاللہ لمبے بھی ہو رہے ہیں چپلے ہاں میں بتا رہی ہے کیونکہ بہت مہنگی ہو گئی یہ جو گھر میں پہنے کی چپل ہے یہ بھی مجھے دھائی سو روپے کی بڑی مشکلوں میں دی دو سو اسی روپے بھول رہے تھے تو بس جی مہنگائی ہے یہ آگے کی طرف ہم چلے اور وہی خوبصورت سانگز چل رہے تھے وہی بچے کے قبڑے بڑا خوبصورت ہی سوٹ لگ رہا تھا بچوں کا کوٹی کے ساتھ بڑا مجھے تو پسند آیا پھر ہم نے آگے کا سپر دے گیا ہم کی طرف واپسی کا سپر ہم نے دے گیا عبداللہ عرشان آگے ہم لے لیتے ہیں اور بیٹھ گئے جناب پھر ہم رکشے میں کیونکہ ہمیں واپس جانا تھا تو یہ ہے میرا آج کا دشنے آزادی کا ولوگ اگر آپ کو پسند آئے ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو تنکی رہے بارش کے بعد کی کیا صورت الحال رہی یعنی اپنے اولے ولوگ میں آپ کو بتاؤں گی تو آئیے